تو بھومرہ سے اچھا بولر جو ہے وہ نسیم شاہ ہے لیکن جو پرفارمس اندر نظر آتی ہے وہ بھومرہ کی اچھی نظر آتی ہے نہیں وہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے نسیم شاہ بھی ایسے پرفارم کر رہا تھا دنیا کا بیس بولر جو آپ نام نیتے ہیں نا ابھی آج کل کے دور میں پہلے ہم ریڈ بول کی بات کرتے ہیں پھر آوائی ٹی ٹوئنٹی میں آ جاتے ہیں پھر ففٹی اور میں آ جاتے ہیں آپ کہنا تینوں فارمیٹ میں کون ہے وہ ایک ہی نام آتا ہے جسپرید بھومرہ یہ پاکستان کے پاسٹس بولر احسان اللہ صاحب نے کہا ہے نسیم شاہ ہاؤزنگ ٹائم بیٹر دن جسپرید بھومرہ وہ جو کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا خجور میں اجپا دنیا اس کو مانگ رہی ہے ہر فارمیٹ میں فرمان کیا ہے وہ پاکستان کا نہیں پاکستان کا تو وسیم اکرم ہے ہی تھا وہ دنیا وہ انڈیا کا وسیم اکرم ہے وہ گیم سینجر ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جسپرید بھومرہ کس پائے کا بولر ہے بھئی اس جنویشن کا نمبر ون بولر ہے جسپرید بھومرہ نسیم شاہ نو ڈاؤٹ بہت ٹیلنٹڈ ہے پانچھے بولے اچھی کر دیتا ہے لیکن نسیم شاہ نے کتنے میچ اپنے بلبوتے پہ جتوائے ہیں پاکستان کو ابھی تک بھئی اسی بات سے پتہ چل لیا تھا کہ یہ کتنا کوئی اکلمان بولر ہوگا ہے ہسان اللہ صاحب خود جو ہے تو نے کبھی کرکٹ کھیلی نہیں ہے پتہ نہیں کہ کسی سچویشن سے پہ مرانے مطلب اگر ایک میکچ کنر آٹھا ٹوکٹے نہیں بھی وہ لے رہا تو وہ آٹھا ٹوکر آکر 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 دو کی اکانومی کے پر پورا میکچ بدل جاتا ہے یہ کسی نورمل فین کو بتائیں تو اس کو بھی سمجھ آجاتی ہے نورمل فینس کو بھی سمجھ آجاتی ہے یہ ہمارے پروفیشنل کرکٹرز ان کو سمجھ نہیں آری گا اس کو کسی کھا کا پیر کر رہے ہو اتنا نسیم شاہ پساندہ ہے تو بیٹا اس کو بر لے جو it just swings the ball both ways left hand کو اتاہتہ باہر نکالتا ہے یرس فلات وکٹو پر that's incredible that's phenomenal that's why he's so good and then yorker again very good good variation good pace i mean just a complete bowler incredible india سامنہ اللہ حسان اللہ کی سامنہوں مراد구 سامنے نمسکار دوستو انڈیا کو فاشٹ میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ اپنے بیڈیوم دیکھا دوستو احسان اولا نے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ جسپیت بمرہ سے اچھا جو ہے بولر وہ ہے آپ کا نسیم ساتھ اور دوستو اسی کو لیگر پورا پاکستانی میڈیا سوکڑ ہو چکا ہے جی ہاں دوستو اپنے کو سنو دوستو پاکستانی میڈیا بہت ہی زیادہ جو اس پچر چاہے کر رہا ہے اسٹیٹمنٹ پہ اور بول رہا ہے کہ جو جسپیت بمرہ پورے انڈیا کنے پورے ہو ہوئی 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 ہر جگہ جو نام چھا گیا ہے اور وہیں بات اس جو کمپیرزن کر رہے ہیں نسیم ساتھ ہے اور اسی کو لیگر پورا پاکستانی میڈیا کا ریکشن لیہم دیکھتے ہیں لیکن اس کی پہلے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں بھارت سے ہیں تو کمنٹ میں چاہیں بندے مارتم جلو لکھیں پاکستانی میڈیا کا ریکشن دیکھتے ہیں اب بتائیں بھمرا آپ کو بولر کیسا رکھتا ہے ایز ایک فاسٹ بولر آپ بھی فاسٹ بولر ہے بھمرا اگر بھمرا کا میں اگر کمپیرز کروں تو بھمرا سے اچھا بولر جو ہے وہ نسیم شاہ ہے لیکن جو پرفارمس میں نظر آتی ہے اور بھمرا کی اچھی نظر آتی ہے نہیں وہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے نسیم شاہ بھی ایسے پرفارم کر رہا تھا دو آزار اکیس میں وڈ کپ کاؤ بھمس میں کاؤیا сама نظر آتی ہے وہ ایک سال آتا ہے ایسے کاؤیا کاؤیا پر بھی نسیم شاہ اس سے اچھا ہے یہ ایب نے انڈین ٹیم میں ایک جو فیورٹ پلیئر ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے انڈین ٹیم میں آپ ایسے کرکیٹر ہو کے کہا رہے ہیں کہ انڈین ٹیم میں میرا کوئی فیورٹ پلیئر ہے نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کی وکٹ جو ہے وہ توڑے سے سلو ہوتی ہے اور ہماری وکٹ توڑے سے تیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پیچی سپیسیف صحیح یہ ہوتا ہے جو بولر کو بانس نہیں ملتا اور وہاں بولر کو بھی گیلی وکٹ پہ کلاتے ہیں تو بولر کا بول کپ پستا ہے کبھی اوپر آتا ہے کبھی نیچے رہتے ہیں نہیں ہم نے تو دیکھا ہے بڑی اچھے چھے وہاں پہ بلٹیں بنی پچاس اپر کا بلٹ کپ ہوا لیکن ایک سوال بہت زبرزس آیا ہے اور جواب آپ دینا میں نہیں دوں گا کہ پاکستان کے پاسٹس بولر احسان اللہ صاحب نے کہا ہے نسیم شاہ تھاؤزنگ ٹائم بیٹر دن جسپرید بھوم رہا وہ جو کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا خجور میں اجبا یہ سوچ ہے نا یہی سوچ میں کیوں میں پلیئر کے خلاب نہیں ہوں میں یہ سوالتھینکن کے خلاب ہوں اپے آپ کے سامنے ایک بندہ دنیا اس کو مان رہی ہے دنیا اس کو مان رہی ہے ہر فارمن میں اس نے پر فارم کیا ہے وہ پاکستان کا نہیں پاکستان کا تو اسیم کرم ہے ہی تھا اسیم بھائی وہ دنیا وہ انڈیا کا اسیم کرم ہے وہ گیم چینجر ہے اس نے کہا کہ آپ انڈیا کو میحے جتا دیئے ہیں نسیم شاہ نے کیا ہے نسیم شاہ نے کیا کہ نسیم صاحب میں تو سوٹ ہوں یہی وہ منوپلی ہے بازر بھائی یہ پلیٹ جو ہے نا یہ جو چین کلتی ہے نا یہ جو چین کلتی ہے نا یہ جانیان تو چین کلتی ہے جانیان تو چین کلتی ہے سوٹ ہی جو ہے نا وہ دیکھیں کہ اس کو بمراہ کے ساتھ ملا دیا بمراہ کا کوئی مساعد نہیں ہے بمراہ ایک اعلیٰ کی چیز ہے میں اوپر اگر کوئی اور ہوتا جس طرح بمراہ کین کارنے آتا تو اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو اس کا رانہ بھی دے دیں نکاف دے دیں تو بھائی اس کا رانہ بھی دیکھ لیں ہے آپ دیکھیں کہ اس نے پرام کیسے کیا کن کن وقتوں میں کیا ہے ہماری تو ہمارے باز بھائی سوچ ہوتی ہے ہم نے دراجی ویڈر پر جیم کرنے ہم آپ جب آپ نے ڈاڑی ویڈر آتی ہے جب آپ نے بولہ رانی میں جو وہ جو ہے وہ ہر ویڈر پر جیم کرتا ہے ہر ویڈر پر جیم کرتا ہے تو اس کا تو یہ سانی کوئی نہیں آج کل پاکشانب تیم میں کوئی بولہ پاکشانی بے کی بولہ رامی ایسا ہے جو رویڈر پر سکے نہیں پاکشانی بھائی نہیں wegen میں چپاری نہیں ہیں ان میں چپاری نہیں ہے وجہ یہ کہ ان میں وہ loudly نہیں ہے اب بول کا نا 144 پہ آپ گین کریں گے تو رور سے مگ ہوگا نہ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے بولر احسانولا پتہ نہیں کیا شوق ہے لوگوں کو ایسی سٹیٹمنٹس دینے کے ہر دو چار مہینے کے بعد ہیڈلائنس میں آنے کے لئے یا پتہ نہیں یہ لوگ دینائل میں ہیں یا ان کے اندرmainس نہیں ہے اور مجھے حیرانگی ہے کہ ایسی بچوں والی سٹیٹمنٹس ان کرکٹراز کی طرف سے آتی ہیں جو خود کرکٹ کھیلتے ہیں بڑے لیول پہ اب احسانولا نے پاکستان سے ڈیبئیو بھی کیا ہوا پی ایس ایل میں بھی انہوں نے ساری دنیا میں اپنا نام بنایا کہ جی میں ڈیڑھ سو پہ بال کرنے والا بولر ہوں تو آپ ایک ہائیس لیول پہ کرکٹ کھیل چکے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جسپرید بھومرا کس پائے کا بولر ہے بھائی اس جنویشن کا نمبر ون بولر ہے جسپرید بھومرا نسیم شاہ نو ڈاؤٹ بہت ٹیلنٹڈ ہے پانچھے بولے اچھی کر دیتا ہے لیکن نسیم شاہ نے کتنے میچ اپنے بلبوتے پہ جتوائے ہیں پاکستان کو ابھی تک اور ابھی جس نسیم شاہ کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جسپرید بھومرا سے بہتر ہے وہ فٹنس کی وجہ سے یہ فٹنس کوئی انجری نہیں ہے اپنی نلائکیوں کی وجہ سے وہ فیلال پاکستان ٹیم سے ڈراؤپ ہے اور جسپرید بھومرا اون دا ادر سائیڈ اپنے کنٹری کو ورلڈ کپ جتوار ہے اپنے بلبوتے پہ سب سے بڑی وکٹ شاہی ہے رزوان کھڑا ہوئے لے آؤ جسپرید بھومرا کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آؤٹ کرے گا کہ اگر آپ the great وسیم اکرم سے بھی یہ بات کریں نا کہ جسپرید کا آپ کے ساتھ comparison ہو رہا ہے تو وسیم بھائی اس چیز کا minded ہی کریں گے لیکن جسپرید بھومرا ایک علیدہ لیگ کا بولر ہے جسپرید جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نسیم شاہ ان سے بہتر ہے یا کس کو خوش کرنے کے لیے کیا game awareness کی کمی ہے education کی کمی ہے یہ دونوں چیزوں کا mixture ہی مجھے لگ رہا ہے کیونکہ اگر آپ کیمرے کے سامنے یہ بول رہے ہیں نا کہ نسیم شاہ بہتر ہے جسپرید بھومرا سے تو آپ denial میں ہیں آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں آپ کا اصل کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ نا international level پہ آج کل compete نہیں کر پا رہے میں پاکستان players کی بات کہہ رہا ہوں یہ compete نہیں کر پا رہے international players کے ساتھ جسپرید بھومرا اس time اس generation کے number one baller ہے اور جو وہ کر چکے ہیں نا وہ آج بھی retire ہو جائے نا وہ greatest ballers کے list میں ہے جسپرید بھومرا ماشاءاللہ ہمارے کرکٹرز ویسی بڑے پڑے لکھے ہیں اوپر سے intellect تو ان کا اتنا ہے کہ وہ نظر آ جاتا ہے ground کے اندر نظر آ جاتا ہے اس طرح کی match situation کے حساب سے جو ہم حرکتیں کر رہی ہوتے ہیں اب ان کے اندر ہم نے ایک نیا شوشہ پکڑ لیا ہے جو کہ احسان صاحب کے نام کا ہے جو کہ انہوں نے کہہ دیا کہ نسیم شاہ جو ہیں وہ بھومرا سے بہتر baller ہے پہلی بات تو یہ میں نے ہاتھ جوڑے ہوئے خدا کیلئے comparison کرنا بند کر دو دوسری بات یہ کہ یار ادھر کوئی مطلب کوئی ایسا comparison ہونا کہ یار شویبختر زیادہ تیز ball کراتا ہے کہ عمران ملک زیادہ تیز ball کراتا ہے تو بندہ کہہ دے یار شویبختر جو ہے وہ سب سے تیز ball کراتا ہے یہ یار اس قسم کی باتیں پہلی بات تو یہ کیونکہ پیریز نہیں بننا وہ اگلا بھومرا جو ہے پورا کا پورا ورلڈ کپ جتا کے گیا ہے انڈیا کو اس سے پہلے جو اوڈیا ورلڈ کپ یہ جو فائنل ہارے ہیں وہ بھی سارا بھومرا ہی لے کے جا رہا تھا وہ اگلا ورلڈ کپ جتا رہا ہے ایک ٹیم کو ہمارے والا جو ہے وہ تین میچز اس نے جتایا ہے وہ بھی اغوانستان کے خلاف جتایا ہے وہ بھی بیٹنگ میں جتایا ہے اور ہم ان چھکوں کو لے کے جو اتنا بڑا سوپرسٹار بنا دی ہے ٹھیک ہے یار نسیم برا بولر نہیں ہے اس وقت جو ہماری لوٹ ہے ان سب میں بہتر وہی ہے لیکن آپ کو ایسی بھی خوز کارنامہ ہی نہیں کر لی ہے کہ آپ لوگ نے جو یار مطلب ہے بھئی اسی بات سے پتا چل لیا تھا کہ یہ کتنا کوئی اکلمان بولر ہوگا ہے حسان اللہ صاحب خود جو ہیں تو نے بھی کرکٹ کھیلی نہیں ہے تجھے پتہ نہیں کہ کسی سیچویشن سے جو بھومرا نے مطلب اگر ایک میچ کے اندر آٹھ آٹ وکڈے نہیں بھی وہ لے رہا تو وہ جو آٹھ آور کر آکے جاتا ہے دو کی ایک آنمی کے پر اسے پورا میچ بدل جاتا ہے یہ ہم کسی نارمل فین کو بتائیں تو پھر اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے نارمل فینس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے یہ ہمارے پروفیسنل کرکٹرز انجن جن کو سمجھ نہیں آری گا کہ اس کو کس کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں وہ کیا کچھ اچیف کر چکا ہے اور اتنے چھوٹے سی سپین کے اندر وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہوئے بھومرا نصیم نے ابھی تک کوئی ایک ٹروفی نصیم نے کوئی پی ایسیل کی ٹروفی نہیں جتا ہی ہے ابھی تک اور ہم اس کا کمپیرزن جو ہے ادھر شروع کر رہے ہیں ٹیم میں اس کی جگہ نہیں بن رہی ٹیموں سے ڈراؤپ ہو رہا ہے کمپیرزن بھومرا سے کرنے ہیں ہم پی سی بھی خدا کے لیے تھوڑی سی میڈیا ٹریننگ کرا دو کیا میڈیا ٹریننگ کیا کرانے ہیں کسی کو پوڈکاسٹیں بند کرا دو ان کے ٹویٹر بند کرا دو وہاں پر بھی آگے ٹویٹے کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کے سامنے ہم ضلیل ہو رہے تھے پھر ہمیں ڈیفینڈ بھی کرنا ہم نے کوئی ڈیفینڈش فینڈ نہیں کرنا اسے دو لانتان کرنی ہے کر لے